اسلام علیکم یوورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے ایک بہت ہی پاورفل ریمیڈی شیئر کروں گی اپنی فل باڈی کو لائٹن اور وائٹن کرنے کے لیے فیس اور نیک کے لیے تو ویسٹ ہے ہی لیکن آپ چاہیں تو اسے اپنے ہینڈ، فیٹ، نیک آپ اپنی پوری باڈی پر اسے وائٹن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کے سپورٹس، فریقلز اور چھائیوں وغیرہ کو بھی ختم کر دے گی انگریڈینٹ سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہی ریمیڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے بنانا اسے بہت آسان ہے استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے یوز کر کے اپنے ریزلٹس بھی میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیجئے گا سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے لے لیں گے پدینے کے ڈرائے پتے آپ نے لینے ہیں چاہے تو آپ فریش منٹ لیوز لے کر گھر پر بھی نیک سے دو دن میں آرہام سے ڈرائے کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سٹرونگ انٹی بیکٹیلیر پراؤپرٹیز رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان میں سیلیسلیک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف آپ کے پیمپلز کو کلیر کرے گا ان کے سپورٹس کو بھی ختم کرتا ہے بلکہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ کے ایکنی سکارز کو بھی ریموو کر سکتا ہے یہ پاورڈر آپ نے ایک مٹھی یا ایک بول جو ہے اسے گرائنڈ کر لینا ہے تو اتنی کونٹیٹی آپ کے پاس آ جائے گی ہمیں خالی بول لے کے اس میں ٹو ٹی سپون جہیں میں یہ ڈرائے جو میں نے پاورڈر بنایا ہے منٹ لیوز کا اس کا نکال لوں گی لیکن جتنے کونٹیٹی ہم اس کی آج بنایں گے اسے آپ سیون ٹو ٹین ڈیز آرام سے یوز کر سکتی ہیں جن کے اندر وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بھرے ہوئے ہیں وہ ٹو ٹو ٹلیر ہو جائیں گے اس میں اب آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹو سپون ڈرائے اورنج پاورڈر آپ نے یوز کرنا ہے مین کے مالٹے کے جو چھلکوں کا پاورڈر بنایا جاتا ہے آپ چاہیں تو وہ بھی آرام سے گھر پر بنا سکتی ہیں آج کل دھوپ بہت تیز ہے اور مالٹے بھی مل جاتے ہیں لیکن اگر نہ ملے تو پنسار کی شاپ سے بھی آپ کو آرام سے مل جائیں گے اچھا جتنی مقتار میں نے پودینے کے پتوں کی ایڈ کی تھی بلکل اتنی سیم کانٹیٹی ہی آپ نے اورنج پیل پاورڈر کی اس میں ایڈ کر لینی ہے مین کے میں ٹو سپونز جو ہیں اس میں ایڈ کر لوں گی یہ وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور سکن کو لائٹن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈل اور ڈیڈ سکن جو ہوتی ہے ساتھ ساتھ ریموو کرتا رہتا ہے اگر آپ کے پاس یہ پاورڈر نہ ہو تو اس کی جگہ پر آپ لیمن پیل پاورڈر بھی آرام سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے فلیک سیڈ پاورڈر یعنی کے السی کے بیڈوں کا پاورڈر آپ چاہیں تو اسے آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں اسے ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہلدی فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اسے شامل کرنے سے سکن برائٹ اور سوفٹ رہتی ہے مین کے جو آپ نے لیمن پیل پاورڈر اور اورنج پیل پاورڈر ایڈ کرنا ہے اسے سکن ڈرائی نہیں ہوگی بلکہ پلنپ کرے گی اور خوبصورت اور گلوئی رہے گی اور اس پاورڈر کی ہم 1 ٹی سپون جو ہے ایڈ کر لیں گے قانٹیٹی آپ نے سمجھ لی ہے کہ جتنی قانٹیٹی میں آپ نے منٹ لیوز لینے ہیں اتنے ہی آپ نے اورنج پیل پاورڈر کے لینے ہیں لیکن اس کی ہاف کانٹیٹی جو ہے آپ نے السی کے بیجوں کا جو پاورڈر ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اسے اچھی طرح مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے یہ کانٹیٹی جو آپ بنی ہیں یہ ون ویک سے ٹین ڈیز کے لیے آپ صرف اگر فیس ہینڈ اور نیک کے لیے یوز کریں گے تو رام سے بنا سکتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے آپ ایک بال میں نکال لیں اور اس میں واش کرنے کے بعد سکین کے اوپر اپلائی کرنا ہے ہلکا سا آپ مساج کر کے سے چھوڑ دیں اور ٹین منٹس کے بعد آپ دوبارہ سے ہلکا سا مساج کر لیں اول تو یہ ڈرائی اتنا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو ہلکا سا ڈرائی فیل ہو تو اوپر سے روز وارٹر سپری کر لیں مین کے آپ نے اسے کمپلیٹلی ڈرائی بلکل نہیں کرنا اور پھر ٹین منٹس کے لیے اور رکھ گئے آپ پھر اپنے فیس اور جہاں جہاں آپ نے اپلائی کیا ہو ہینڈ سپا نیک کو اس کو اچھی طرح واش کر لیں اور اچھی بات ہے کہ یہ ریمیڈی رات کو سونے سے پہلے کر لیں اور اس کے اوپر سے آپ نے جب فیس کو واش کرنا ہے تو میرا وائٹمن سی ٹونر ضرور اپلائی کرنا ہے جو کہ میں اپنی پریبیس ویڈیو میں آپ کو بنانا بتا چکی ہوں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھے گا اور اگر یہ تمام پورڈکس آپ آن لائن آرڈر کر کے مگوانا چاہے انگریڈینٹس جو میں نے آپ کو بتایا ہیں تو لنکس آپ کو ڈسکرپیون باکس میں مل جائیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ